اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملتان برڈز دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم گرمیوں میں سمرز میں لوف برڈز کو کونسی ڈائیٹ دین کونسی فیڈ دینی چاہیے ان کی کیا کیا مطلب مکس فیڈ دینی چاہیے اس میں کون کون سے آئیٹمز آپ کو ایڈ کروانے چاہیے اور کن کی مقدار کن آئیٹمز کی مقدار زیادہ کن کی کام ہونی چاہیے سارا میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں بیسیکلی آئیٹمز جو وہی ہوتے ہیں انگریڈینز کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑا اور گھٹا دی جاتی ہے سمرز میں اور ونٹر سیزن میں سردیوں میں اور گرمیوں میں تو یہ آپ سکرین پہ جو دیکھ سکتے ہیں یہ میں آج ہی پڑے ہی آئیٹڈ لے کے آئے ہیں اللہب برب کے لیے اور اس میں جو ہے یہ 7 کلو لے کے آئی demi ہinator کیا ہوں میں سائٹ پہیدس ائسن میں ڈیوز ایک ہے تک زیادہ ہے مگر وہ جو چیزیں unemployed ہیں جو چیزیں غرمیوں میں جو چیزیں کھی skies Burgز کو مغادر پشاوری economically ہم آپ سکریندی پڑے دیتے ہیں جو چیزیں غرمیں ہوتی ہیں انکی مقدار کو کم کر دیتے ہے اسی طرح سردیوں میں جو ہے وہ گرم چیزوں کو زیادہ کر دیتے ہیں اور تھنڈی چیزوں کو ہم کم کر دیتے ہیں تو یہ جو فیڈ ہے یہ میں سات کلو آلموس سیون کیجی یا ساڑھے سات کلو میں لے کے آئے ہوں اور ان میں کیا کیا آئیٹمز میں نے ڈلوائے ہیں کس طرح آپ نے بنوانی ہے اگر آپ نے دس کلو بنوانی ہے پانچ کلو بنوانی ہے یا آپ سات کلو ہی بنوانی ہے تو کیا کیا مقدار ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس حساب سے پھر آپ نے جیتنا بھی ڈائیٹ فیڈ بنوانی ہے دس کلو بنوانی ہے تو اس کی مقدار آپ نے اس حساب سے بڑھانی اور کھٹا دینی ہے تو دوستو یہ جو آپ فیڈ جو ہے یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سات کلو تو نہیں ہے مگر میں نے ایک سیمپل کے طور پر آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے تھوڑی سی اس کی مقدار کیمرے میں شوٹ کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سات کلو فیڈ بنوائی ہے تو اس میں جو ہے.. ایک کلو میں بازرہ دو کلو اس میں اڈ کرے گئے تو دوستو جو کنگنی ہے کیا شوٹ ب بوجود ہے وہ میں نے باجرے سے ڈبل مقدار میں رکھوایا ہے جیسے باجرہ میں نے ایک کلو رکھوایا ہے تو میں نے کنگنی دو کلو رکھوایا ہے کیونکہ جو برڈز ہیں جو پیرٹس ہیں تو یہ باجرہ تھوڑا کم ہی یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب بھی فیٹ ڈالتے ہیں تو اس میں باجرہ تھوڑا سا برتن میں ان کے بچائی رہتا ہے تو وہ زیادہ چیزیں جو دوسری چیزیں ہیں وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے باجرے کی مقدار کم اور کنگنی کی مقدار اس کی ڈبل رکھوایا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ باجرہ ایک تو سخت ہوتا ہے اور اس کو جو پیرٹس کو ڈائیجرس کرنا ہوتا ہے وہ طبعا سا مشکل رہتا ہے اسی لئے جو آپ کے برتن میں باجرہ بچ جاتا ہے تو وہ اینڈ میں جب آپ پڑا رہنے دیتے ہیں تب ہی وہ کھاتے ہیں اثر وائز وہ فرس پریوریٹیز میں جو ہے وہ دوسرے جو آئیٹمز اس کی فیڈ میں ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں باجرہ اینڈ میں ہی کھاتے ہیں جب ان کے پاس سب ساف ہو جاتا ہے کوئی اور چیز نہیں بچتی ہے تو وہ باجرے کی طرف باجرہ کھاتے ہیں پھر اور باجرہ اور موٹی کنگنی کے علاوہ دوستو جو میں نے ڈلوائی ہے اس میں ایک کلو ہم نے ڈلوائی ہے باریک کنگنی تو یہ ٹوٹل ہو گیا فور کیجی ٹھیک ہے چار کلو میرا یہ جو فیڈ میں نے بنوائی ہے چار کلو اس کا وزن ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے ایک کلو ہم نے ڈلوائی ہے اس میں جونا جونا بولتے ہیں چاول کو چاول کے دانے کو چاول کے دانے جو کہ چھل کے سمیت ہوتے ہیں اور یہ جو آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کو جونا بولتے ہیں ایک کلو میں نے یہ کروایا ہے تو یہ ٹوٹل ہو گیا ہمارا پانچ کلو وزن یہ آپ جو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جونا ہے یہ آپ کو سکرین پر دیکھا رہا ہوں کہ اس کو جونا بولتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے چھل کے سمیت جو چاول کا دانہ ہوتا ہے اس کو جونا بولتے ہیں اب اگر اس کو ہم چھیلتے ہیں تو اس پر سے چاول نکل آتا ہے تو یہ جو ہے یہ برڈز کی فیورٹ غزہ ہوتی ہے یہ ہم نے ایک کلو ڈلوایا ہے اور یہ تھنڈا ہوتا ہے تھوڑا تو برڈز شوق سے کھاتے ہیں گرمیوں میں دوستو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سوس آف کیلشیم ہے یہ تو اس سے جو ہے برڈز میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی ہے کیلشیم کی کمی نہیں ہونے زیتا ہے تو یہ آپ اپنی فیڈ میں لازمی ڈلوایا ہے گرمیوں میں اسپیشلی دوسرا جو دوستو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے سن فلار سیٹ جو ہے وہ ڈلوایا ہے جو بلیک کلر کے آپ دیکھ رہے ہیں بیج یہ سن فلار سورج مکی کا بیج ہے یہ بھی اصل میں یہ گرم ہوتا ہے تو یہ سردیوں میں آپ کو زیادہ یوز کرنا چاہیے اور گرمیوں میں نے گرمیوں کا موسم ہے تو اس لئے میں نے یہ صرف ایک پاو رکوایا ہے سات کلو دانے میں اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرتم ڈلوایا ہے میں نے یہ وائٹ کلر کا جو آپ کو بیج نظر آ رہا ہے یہ بھی کافی گرم ہوتا ہے تو یہ آپ نے سردیوں میں اپنے جو ہے پریڈنگ پیرز کو لازمی دینا ہے اور گرمیوں میں جو ہے اس کی مقدار ہم نے کم کر دینی ہے تو یہ بھی میں نے ایک پاو رکوایا ہے اس کے علاوہ دوستو میں نے اس میں بھنگ کے بیج دلوائے ہیں وہ آتھر کلو ڈلوائے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں بھنگ کے بیج تو وہ آپ نے آتھر کلو اس میں ایڈ کروانے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بھنگ کے بیج کون سے ہیں یہ آپ کو سکرین پر نظر اور یہ بھنگ کا بیج ہے یہ بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا اس کو زیادہ کروا دیا ہے جیسے کہ کرتا مورس سے پاو پاو ڈلوائے تو یہ میں نے آتھر کلوئیڈ کروایا ہے اس کے علاوہ کنیری سیڈ جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس میں تو کنیری سیڈ کو جو ہے وہ بھی آپ نے ایک پاو کر لینا ہے کنیری سیڈ گرم ہوتا ہے تو اس لئے اس کو میں نے تھوڑا ڈلوائے اس کے علاوہ دوستو اس میں میں نے آتھر کلو جو ہے وہ جو ڈلوائے ہیں آتھر کلو جو ہے جو کو میں نے کروایا ہے آتھر کلو یہ تھنڈی ہوتی ہے تھوڑا تو اس لئے میں نے اس کی مقدار تھوڑی سے زیادہ کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو آتھر کلو میں نے اس میں ڈلوائی ہے جوی کچھ لوگ جو ہی بولتے ہیں کچھ لوگ جو ہی بولتے ہیں کوئی جو ہی بولتے ہیں تو یہ آپ اپنے ایریے کے حساب سے آپ کی لینگویج میں اس کو کیا بولا جاتا ہے وہ آپ جب بھی دانے والی شاپ پہ جائیں گے دکان پہ جائیں گے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں اور آپ کیا بول کے اس کو دانے کو لیں گے تو یہ آدھر کلو ہم نے اس میں ڈالوایا ہے تو یہ ٹوٹل جو آلموس جو ہو گیا ہے یہ مکس فیڈ جتنی بھی آپ کو میں نے بتا ہی ہے یہ ہو گیا ہے سات کلو سوا سات کلو ایسے ہی تو اس کے حساب سے آپ لوگوں نے جب وہ فیڈ اپنی تیار کروانی ہے تو اس کے اندر جو دوستوں میں نے آپ کو سارا بتایا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو مقدار ہے وہ ہے ہماری موٹی کنگنی کی کیونکہ وہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے اور تھنڈا بھی نہیں ہوتا زیادہ اور نہ گرام ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا آئلی سا ہوتا ہے اس میں تھوڑے سی چکنا ہٹ ہوتی ہے اور وہ جو ہے یہ اپنے لوف برز بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو اس کے لئے اب یہ ہماری بن گئی ہے سات کلو سوا سات کلو اسی حساب سے آپ نے اپنی فیڈ تیار کروانی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے کنگنی کی مقدار زیادہ رکھی ہے آپ دیکھتے ہوں کہ جب دانہ آپ لیتے ہوں گے تو اس میں آپ کو لگتا ہوگا جیسے برطن ابھی بھی پھول ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ چھلکے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ برطن چیک کریں دن میں دو دفا تین دفا دانے کا برطن چیک کریں اگر وہ آپ کو پھول لگ رہا تو اس میں آپ جب پھونک ماریں گے تو وہ آپ کو چھلکا اڑتا ہوا نظر آئے گا تو باقی جو ریمیننگ دانہ ہوتا ہے وہ اس میں پڑا ہوتا ہے موٹا تو اس کے لئے آپ یہ مت سمجھے آپ لازمی چکر لگا ہے برطن کے پاس دانوں کا جو برطن ہے اس کو ساف کریں دانے کو ساف کریں ہوا سے یا اس میں پھونک ماریں گے تو وہ چھلکے ساتھ اڑ جائیں گے تو باقی جو دانہ ہوتا ہے وہ پھر اس میں چھوڑ دیں اور اگر اس میں کم ہی ہے تو پھر آپ اس کو دانے کے برطن کو پورا کریں تاکہ آپ کے برطن بھوکے نہ رہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی برڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ٹائم پہ مل سکیں اور دوسرا اس کے بعد جو ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ برڈ کی جو سافٹ ویڈ ہے سورٹ پوڈ گرمیوں میں ان کو کیا دینی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے میرے چینل میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنای ہوئی ہے پہلے جس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ کوکٹیل سوفٹ فوڈ لوف برڈ سوفٹ فوڈ تو اس میں آپ دیکھیں گے اس میں میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ سوفٹ فوڈ میں کیا دینا ہے جس سے آپ کے برڈ تھنڈے رہیں گے گرمیوں میں اور ان کا جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے اور ڈیٹس بھی نہیں ہوں گی برڈ کی تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنے برڈ کا خیال رکھئے اللہ حافظ